اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامیک سلوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم محترم خواتینوں حضرات انسان نے ہمیشہ سے آسمان کو تسخیر کرنے کے لیے جدو جہد کی انسان نے ہمیشہ سے آسمان کے اوپر پرواز کرنے کے خواب دیکھے تھے انسان ہمیشہ پرندوں سے متاثر ہوا کرتا تھا انسان چاہتا تھا کہ وہ بھی پرندوں کی مانت آسمان میں اور فضاء میں بلند ہو انسان چاہتا تھا کہ وہ دور دراز سیاروں اور ستاروں پر جا پہنچے انسان دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہاں دور بلندی پر کیا وہ چیز ہے جو چمکتی ہے انسان چاہتا تھا کہ وہ چمکتے دمکتے چاند پر پہنچ سکے اس چاند پر قدم رکھ سکے صدیوں سے یہ انسان کی کوشش رہی اور اس جستجیو میں انسان نے بہت تحقیق کی آخر 20 جولائے 1969 کا دن تھا پوری دنیا کی نظریں ٹی وی سکرین پر لگی ہوئی تھی امریکی خلاباز نیل آم سٹرونگ چاند کی سطح پر قدم رکھنے جا رہا تھا دنیا کی تاریخ میں وہ پہلا انسان تھا جو کہ چاند پر قدم رکھنے والا تھا نیل آم سٹرونگ اس تاریخی لمحے کو یوں بیان کرتا ہے کہ بے شک یہ انسان کا ایک چھوٹا سا قدم ہے لیکن نسل انسانی کے لیے ایک بہت بڑی چھلانگ ہے سامن باقی دنیا کا تو معلوم نہیں لیکن پاکستان میں اس لمحے کو والدین نے اپنی اولادوں کو یعنی نکمی اولادوں کو ڈانٹنے کے لیے اس طرح سے فکرے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا کہ دنیا تو چاند پر پہنچ چکی اور یہ نکمہ سارا دن اسی طرح سے سویا رہتا ہے لیکن سامن اس بات پر بہت ساری کانسپیریسی تھیوریز بھی آئیں جن میں کافی تقویت ہے وہ کانسپیریسی تھیوریز یہ ہیں کہ انسان کبھی چاند پر نہیں پہنچ سکا اور امریکہ کا وہ دعویٰ کہ اس نے چاند پر قدم رکھا اور نیل آرمسٹرونگ چاند پر گیا مکمل طور پر بوگس فراڈ اور جھوٹا ہے اور اس زیمن میں ان کانسپیریسی تھیوریز کو بتلانے والے بہت سارے ثبوت بھی فراہم کرتے ہیں جن کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا آخر وہ کانسپیریسی تھیوریز کیا ہیں وہ کیا تھیوریز پیش کرتے ہیں اور ان کے زیمن میں ثبوت کون سے پیش کیے جاتے ہیں ابھی چند لمحوں میں آپ کے سامنے مکمل تحقیق رکھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں اسلامی سیلوشن چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز بھی آپ وقت پر دیکھ سکیں سامینک سروے کے مطابق چھ فیصد امریکی اور بیس فیصد روسی آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ کبھی چاند پر نہیں پہنچ سکا اور وہ تمام مشن بوگس جھوٹ اور فراڈ اور ایک خفیہ سٹوڈیو کے اندر فلم آیا گیا تھا یہ وہ دور تھا جب روس اور امریکہ کے مابین سرد جنگل لگی ہوئی تھی اور دونوں قومیں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کے لیے مختلف اقسام کے ہتھیاروں کے نا صرف تجربات کر رہی تھی بلکہ چاند پر پہنچنے کی جستجو بھی کر رہی تھی جو لوگ یہ تھیوریز پیش کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے روس پر سبقت لے جانے کے لیے 20 جولائے 1969 کو امریکہ کا چاند پر اترنا ایک فراڈ قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ کی عزت کا مسئلہ بن چکا تھا کہ امریکہ روس سے پہلے چاند پر قدم رکھے اور پوری دنیا پر اپنی سبقت کو جتلا دے اس سلسلے میں بہت سے سوالات اور ثبوت موجود ہیں جو کہ امریکی دعووں کو مشکوک اور ایسی تھیوریوں کو شک کا اندھن فراہم کرتے ہیں مثلاً 20 جولائے 1969 کو نیل آرم سٹرونگ نے چاند کی سطح پر قدم رکھا تو پوری دنیا نے یہ منظر ٹی وی سکرینوں پر دیکھا لیکن امریکی خلائی ادارہ یہ اہم ترین ٹی وی ٹرانسمیشن ضائع کر چکا ہے جی ہاں اگر آپ 1947 میں بنی فلمیں دیکھنا چاہیں تو آپ کو تھوڑی کوشش سے ان کے اصل پرنٹ تک دستیاب ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ بابا قوم قائد عظم محمد علی جناہ کی بہت سی ویڈیوز اب تک بہ آسانی دستیاب ہیں لیکن امریکی خلائی ادارہ انسان کی چاند پر اترنے کی سب سے اہم ویڈیو کو ضائع کر چکا ہے صرف ویڈیوز ہی نہیں بلکہ بہت سی تصاویر اور چاند سے اکٹھے کیے گئے پتھروں کے نمونے بھی گم ہو چکے ہیں اتنی صفائی سے تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی قتل کے بعد بھی ثبوت نہیں مٹاتا جتنی صفائی سے ناسا نے اپنی ایک اہم ترین کامیابی کے ثبوت ضائع کیے یا مٹا دیے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی مگر حیرت انگیز طور پر آج تک امریکہ میں کوئی اہم انکوائری بھی نہیں ہوئی انسانی تاریخ کی اتنی اہم ترین کامیابی کے اتنے اہم ترین ثبوت آخر کیسے ضائع ہو گئے یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ جس ایریا کو اس فوٹیج میں دکھایا جا رہا ہے وہاں بہت زبردست لائٹنگ نظر آ رہی ہے بلکل جیسے کسی سٹیج پر کوئی فنکار پرفارم کرتا ہے تو صرف سٹیج پر لائٹ ہوتی ہے جبکہ باقی بتیاں بجھا دی جاتی ہیں ایسے ہی اگر نیل آرم سٹرونگ کی چاند پر چہل قدمی کی تصاویر کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جتنا ایریا دکھانا مقصود ہے وہاں پر بہترین لائٹ ہے جبکہ باقی جگہوں پر مکمل اندھیرہ ہے اس سلسلے میں ناکہ کا موقف یہ ہے کہ یہ سب جھوٹی سازشی تھیوریاں ہیں چاند کے خلائی مشن سے تقریباً چار لاکھ لوگ وبستہ تھے کیا ان چار لاکھ لوگوں نے پوری دنیا کو بے وکوف بنایا اور پھر بہت سے غیر جانبدار خلائی ادارے اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ 20 جولائے 1969 کو واقعی امریکی خلاباز نیل آرم سٹرونگ نے چاند کی سطح پر قدم رکھا اس کے جواب میں اعتراض کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ امریکی خلاباز 20 جولائے 1969 کو ایک خلائی جہاز کے ذریعے چاند کے سفر کے لئے اڑا مگر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ چاند پر پہنچا یا نہیں کیا انسان نے واقعی چاند پر قدم رکھا یا نہیں یہ بحث پہلی دفعہ 1974 میں شروع ہوئی جب ایک امریکی خلائی ماہر بل کیسنگ کی کتاب We Never Went To The Moon امریکہ 146 30 بلین ڈالر سوینڈل جو کہ 1974 میں شائع ہوئی جس میں جاندار اور مدلل سائنسی بحث سے ثابت کیا گیا کہ کوئی انسان چاند پر نہیں اترا اور یہ سب روز کو خلائی دور میں نیچہ دکھانے کے لئے ایک ڈراما تھا ایک اندازے کے مطابق The Flat Society Earth وہ پہلا ادارہ تھا جس نے اس کاز کو سب سے پہلے اٹھایا تھا کہ ناسا نے دنیا کو بے وقوف بنایا اور بے تہاشا ڈالرز ایک جھوٹے پروجیکٹ پر جھونک دیئے اس سلسلے میں جو بھی پیشرفت ہے وہ مشہور زمانہ فوکس نیوز کی ڈاکومنٹری We Land On The Moon ہے جو کہ 2001 میں منظر عام پر آئی اور یوٹیوب پر بھی بہ آسانی دستیاب ہے اس میں بھی تسکیر چاند سے متعلق ایسے چونکہ دینے والے سوالات اٹھائے گئے ہیں جن کا جواب دینے سے ناسا کے ماہرین آج تک کتراتے ہیں آخر وہ سوالات کون سے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں سامن سب سے اہم سوال جو اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ ناسا نے نیلام سٹرونگ کی لینڈنگ کی جو تصاویر جاری کی اور جو ویڈیوز جاری کی اس کے اندر چاند پر جو امریکی جھنڈا پیوست کیا گیا وہ لہرا رہا ہے سائزدانوں کا خیال ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک اسٹیبلسٹ فیکٹ ہے کہ چاند کی سطح پر ہوا موجود نہیں ہے جب چاند کی سطح پر ہوا موجود نہیں ہے تو امریکی جھنڈا کس طرح سے لہرا سکتا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے عام جھنڈے زمین کی فضاء کے اندر لہراتے ہیں اسی طرح سے نیلام سٹرونگ کی ایک تصویر کے اندر ایک ایسے آدمی کا عقص دیکھا جا سکتا ہے جو کہ خلائی سوٹ پہنے ہوئے موجود نہیں ہے یعنی کہ وہ بلکل اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے انسان زمین کے اوپر عام حالات میں عام کپڑے پہن کر چلتا پھرتا ہے تو سائزدانوں کا خیال ہے کہ چاند کے اوپر تو ایسے کوئی انسان ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا وہاں پر آپ کو سپیشل سوٹ پہننا ہوتا ہے جو کہ آپ کو چاند کی گریوٹی اور وہاں پر موجود ماحول سے بچائے رکھتا ہے اور آپ کو ہلاک ہونے سے بچاتا ہے تو یہ تصاویر ان کا کہنا ہے کہ بلکل بوگس ہیں یہ تصاویر ایک سٹوڈیو کے اندر فلم آئی گئی یہ ایک مووی شوٹنگ کی طرح اس کلپ کو بنایا گیا اور دعویٰ یہ کر دیا گیا کہ انسان چاند پر پہنچ چکا اور امریکہ وہ واحد ملک ہے جو سب سے پہلے چاند پر پہنچا تو سامین اس بارے میں بحث بہت عرصہ سے چل رہی ہے یہ بحث چلتی رہے گی جب تک مزید ڈیولپمنٹس اس مدے میں ہمارے سامنے نہیں آتی آپ کو ہم نے ایک بہت اہم تحقیق کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے اس پر بہت پہنت کی ہم نے اور آپ کے سامنے کوشش کی کہ سٹیبلشڈ فیکٹس رکھے جائیں اور وہ تمام باتیں دنوں طرف سے جو پیش کی جاتی ہیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اور فیصلہ آپ کا ہے سوچنا آپ نے ہے مزید تحقیق آپ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں بتائیے ضرور کہ کیا آپ کو لگا کہ یہ تمام ڈراما تھا یا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بلکل امریکہ 20 جولائے 1979 کو چاند پر لینڈ کیا تھا تو سامین اس بارے میں بحث بہت عرصہ سے چل رہی ہے یہ بحث چلتی رہے گی جب تک مزید ڈیولپمنٹس اس مدے میں ہمارے سامنے نہیں آتی ایک نئی ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ